ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری کروانے کے لیے درخواست پر تدائی سماک کے لیے منصور کر لی چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان آت سماک کریں گے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانحہ ساہیوال پر جی آئیٹی ریپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں ریپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پھانسی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئیٹی اور ہماری جی آئیٹی میں واضح فرق ہوگا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنچاب حکومت کی ہے سانحہ ساہیوال میں گولیاں چلانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کو تیم انچار سفدر حسین نے لیٹ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہم راتے ایف آئی آر مبینہ بارود اور کتکو جیکٹس کو ڈیپیوز کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بام ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کاملہ طلب کیوں نہ کیا گیا پرائیم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیئر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تاحال جوابات نہ مل سکیں سانہی ساہیوال جی آئی ٹی کی معبنت کے لیے مزید پانچ افسران تائینات محمد اکلا پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر اجداد حسین انسپیکٹر منصور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانا یونس اے ایس آئی زاہد اقبال شامل سانہی ساہیوال مکتول خلیل کے برسانے اندادی راکن لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ روپے نہیں چاہیے حکومت انداد کی بجائے انصاف کے تقاضے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھاوی کے ساتھ ہوا ویسے ہی ذمہ داروں کے ساتھ بھی کیا جائے مکتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ مکتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیکھ رہی بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی دوسروں کے بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت مرسط خوش تھی مرسط باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ ماردھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سان ہے ساہی وال میں جہاں گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور ساتذہ مطولہ کو یاد کر کے اقمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے ایٹی سی کو کالیج پرنسپلز کی جانب سے غلط اعداد و شمار فراہم کیے جانے کا انکشاف نئی حکومت کو کالیج ری فارمز کرنے میں مشکل آف کا سامنا کالیج پرنسپلز کی جانب سے کرائے گا سروے فارم میں بڑے پیمانے پر تضادات سامنے آگئے محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنچاب نے صورتحال کا نوٹیس لیتے ہوئے ڈیویشنل ڈیریکٹ ایکالیجیز سے جواب طلب کر لیا ماضی میں تعلیم صحت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹ پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدف پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو سبزازار میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتا کر دیا لاہور یونیورسٹری آف مینجمنٹ سائنسز میں خاتین کے حقوق سے متعلق ڈراما بری پیش کیا گیا اجوکہ تھیٹر کی جانب سے ڈرامر کا انعقاد کیا گیا ڈرامے میں کم سینی میں شادی گھرے لو تشدد اور سنفن آسک پر کیے جانے والے مضالب پر روشنی ڈیلے ڈالی گئی طلبہ و طالبات کی کسیر تعداد نے شرکت کی شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا موسم کا حال بتانے والوں نے آج بھی وقت پہ وقت پہ سے بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی بارش کے بعد ٹھنٹی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا میں نمی کا تناسک چورانوے فیصد اور کم سے کم درجہ حرارت ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا انقام موسیقا موسیقا